بسم اللہ الرحمن الرحیم مرضی کا آرمی چیف نواز شریف کی پسند میں کون سے قانونی اور تقنیقی مسائل رکاوٹ ہیں زرداری اور نواز شریف کے آرمی چیف الگ الگ اور جی ایچ کیور عمران خان کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اس پر ہم تفصیل سے باگ کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کلیفٹرین جنرل آسیم منیر کو روایت سے ہٹ کر دو دن کی توسیع دے کر آرمی چیف بنانے کا نیا منصوبہ کیا پایا تکمیل تک پہنچ پائے گا یا پھر ستائیس تاریخ سے پہلے ہی نیا آرمی چیف کی تائناتی کا اعلان کر دیا جائے گا کچھ روز پہلے نواز شریف سے مشاورت کے نام پہ وزیراعظم شہباز شریف وزیر دفاع خواجہ آصف اور وفاقی وزیر ملک احمد خان کا لندن میں نواز شریف اور مریم نواز کی موجودگی میں قانونی اور سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا اور ایک بیٹھک بلائی گئی جس میں ان پیچیدیوں کو اور تقنیقی مسائل کو کیسے حل کرنا ہے اس پر غور کیا گیا ویورز آپ کو بتا دیں کہ لیفٹیننٹ جنرل آسیم منیر اور لیفٹیننٹ جنرل آمیر کی بطور آرمی چیف تقرری کی صورت میں متعدد قانونی معاملات درپیش ہیں پاکستان کی سیاست آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پہ شدید استراب کی کیفیت میں مبتلا ہے اسکی ماہرین کے مطابق اصل معاملہ نہ ہی جنرل باجوا کا ہے اور نہ ہی معاملہ عمران خان کا ہے اس وقت اصل معاملہ نواز شریف کی ہٹ دھرمی اور زرداری صاحب کی پسند کے گرد گھوم رہی ہے اگر لیفٹیننٹ جنرل آمیر کی بطور آرمی چیف تقرری کی گئی تو کیا پہلے پانچ جنرلز کو ناراض کر دیا جائے گا آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت وزیعظم پاکستان کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو بطور آرمی چیف مقرر کر سکتے ہیں اس کے لیے انہیں کسی سمری کی بھی قانونن ضرورت نہیں ہے اور وہ کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو ترقی دے کر اس عہدے پہ تائنات کرنے کی سفارش صدر کو ارسال کر سکتے ہیں پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں 2019 میں کی گئی ترمین کے تحت آرمی چیف کی مدت ملازمت میں ایک بار تین سال کی توسیح کی جا سکتی ہے تاہم کسی بھی جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل سمیت کسی بھی کمیشن افسر کی مدت ملازمت میں توسیح نہیں کی جا سکتی اور اسی طرح آرمی ریگولیشن 1954 میں تمام کمیشن عہدوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر درج ہے جس کے تحت کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل 58 سال کی عمر میں ریٹائر ہوگا اور جنرل کی عمر کی حد 60 سال تھی مگر 2019 میں آرمی ایکٹ میں کی گئی ترمین کے تحت مدت ملازمت میں توسیح کی صورت میں عمر کی حد 64 سال بھی ہو سکتی ہے تازہ سٹیٹس کے مطابق اس وقت لیفٹیننٹ جنرل آسیم منیر جو سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ ستائیس نومبر 2022 کو ریٹائر ہو جائیں گے جبکہ چیرمن جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ 28 نومبر کو اور آرمی چیف کا عہدہ 29 نومبر کو خالی ہوگا اب اگر آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے غیر تحریر شدہ طریقہ کار کا جائزہ لیں تو ریٹائر ہونے والے آرمی چیف آرمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مرتب کردہ پہلے تین سینئر ترین جنرلز کی لسٹ وزارت دفاع کو ارسال کی جاتی ہے جبکہ چیرمن جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیرمن کا تقرر بھی ساتھ ہونا ہو تو پھر پانچ سینئر ترین لیفٹین جنرلز کے نام لکھ کر بھیجے جاتے ہیں اور پھر وزارت دفاع کا اہم افسر عمومن سیکٹی دفاع آرمی چیف کی طرف سے بھیجی گئی ناموں کی فیرس لے کر وزیعظم کو خود فراہم کرتا ہے اور پھر وزیعظم کسی بھی نام کی سفارش صدر کو کرتا ہے اور صدر اس کی منظوری دے دیتا ہے اس وقت بھی چیرمن جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کا عہدہ خالی ہو رہا ہے اور یوں روایت کے مطابق سینئر ترین لسٹ کے تحت پہلے پانچ لیفٹین جنرلز کے نام بھیجے جائیں گے مگر قانونی پیچیدگی جو درکار ہے اور وہ یہ ہے کہ ستائیس نومبر تک سینئر ترین لسٹ کے پہلے پانچ جنرلز جن میں لیفٹین جنرل آسیم منیر نمبر ٹو لیفٹین جنرل ساہر شمشاد مرزا نمبر تھری لیفٹین جنرل عزر عباس نمبر فور لیفٹین جنرل نمان محمود اور نمبر فائف لیفٹین جنرل فیض حمید ہیں مگر اٹھائیس نومبر دوہزار بائیس کو یہ سینئر ترین لسٹ تبدیل ہو جائے گی اور یہ ہی اصل قانونی پیچیدگی نواز شریف کی خواہش کی راہ میں حائل ہو رہی ہے اور آرمی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس سینئر ترین لسٹ کی تبدیلی اور مدت ملازد میں توسیع کے قانونی معاملے پر سوال اٹھایا جس پہ لندن میں بیٹھک لگی اور وزارت قانون کے ایک ماہر کو اسی لیے ہنگامی بنیادوں پر لندن بلایا گیا تھا اب اٹھائیس نومبر دوہزار بائیس کو بننے والی سینئر ترین لیفٹین جنرل کے طور پر شاہر شمشاد مرزا ہوں گے سینئر ترین لسٹ کچھ یوں ہوگی لیفٹین جنرل ساہر شمشاد مرزا پہلے نمبر پر لیفٹین جنرل زاہر عزر عباس دوسرے نمبر پر لیفٹین جنرل لومان تیسے نمبر پر لیفٹین جنرل فیض حمید چوتھے نمبر پر اور لیفٹین جنرل محمد آمیر پانچوے نمبر پر ہوں گے اگر ایک سادہ حصول اپنا لیا جائے تو اٹھائیس نمبر کو چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ خالی ہوگا اور اسی دن نئی سینئرٹی لسٹ کے مطابق لیفٹین جنرل ساہر شمشاد مرزا سینئر جنرل ہوں گے انہیں جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کیا جانا چاہیے اور انتیس نمبر کو آرمی چیف کا عہدہ خالی ہونے پر سنیورٹی لسٹ جس کے تحت لیفٹین جنرل عزر عباس سینئر ہوں گے انہیں تائنات کیا جائے مگر ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا نواز شریف لیفٹین جنرل آصی منیر کو کسی بھی طرح آرمی چیف مقرر کرنے پر بزد ہیں اور اس صورتحال میں آصیف علی زرداری نے اپنے سابق ملٹری سیکریٹری لیفٹین جنرل آمیر کو اس عہدے پر تقریق لیے شہباز شریف کو مشورات دے رکھا ہے یاد رکھے گا نواز شریف نے ماضی سے سبق کبھی بھی نہیں سیکھا انہوں نے بطور وزیعظم جنرل جہنگی کرامت کو آرمی چیف کے عہدے کے ساتھ چیرمن جوائنٹ چیف آف صاف کمیٹی کا عہدہ بھی دیا اور پھر ان سے اختلاف جو ان کے جب جنم لیتے ہیں جس کے بعد جنرل کرامت نے اپنا استیفہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی پیش کر دیا جس کے بعد 6 اکتوبر 1998 کو لیفٹرین جنرل پرویز مشرف کو ترقی دے کر آرمی چیف لگایا گیا اور اگلے دن 7 اکتوبر کو انہیں چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی مقرر کر دیا گیا اور ایک بار پھر جنرل مشرف سے ایک سال میں ہی اختلافات آگے بڑھتے ہیں اور 12 اکتوبر 1999 کو ملک میں مارشلہ لگ گیا اگر نواز شریف نے ایک بار پھر لیفٹرین جنرل آسے منیر کو روایت سے ہٹ کر دو دن کی توسید دے کر آرمی چیف یا اس سے قبل ایک دن کی توسید دے کر پہلے چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور اگلے دن آرمی چیف بنانے کا کھیل کھیلا تو یہ نہ صرف وزیعظم شباز شریف بلکہ مسلمی قدون کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی خطرناک کھیل ثابت ہو سکتا ہے ورزا کو یہ بھی بتائیں کہ حال ہی میں وزر دفاع خواجہ عاصف کا ایک ٹیلی وین چینل کو انٹرویو جس میں بھی کہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کا نام پچیس یا چھبیس نومبر کو معلوم ہو جائے گا ماضی میں جنئر افسر بھی تینات ہوتے رہے ہیں اس بار سینئر ترین کو نئے آرمی چیف لگایا جائے گا خواجہ عاصف کے بار بار اس بیان سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ سینئر موسٹ کو ہی آرمی چیف لگایا جائے گا اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ یا تو لیفٹینٹ جنرل آسیم نصیر آسیم منیر کا نام ستائیس نومبر سے ایک دو روز پہلے اعلان کر دیا جائے گا اور وہ سینئر موسٹ ہوں گے اگر انہیں ستائیس نومبر کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے تو لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا اور لیفٹینٹ جنرل عزر حباظ سینئر موسٹ ہوں گے اور ان میں سے ایک کو چیرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی اور ایک کو آرمی چیف تائنات کر دیا جائے گا اب کہانی ان تین کے گرد گھوم رہی ہے ویرزا کوئی بتانے چلیں کہ پچھلے کچھ روز سے لندن ان خبروں کا مرکز رہا کہ تمام مشاورت لندن میں ہو رہی ہے کہ ملک کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ سے اس پوزیشن کو کانٹروورشل بنا دیا ابھی آرمی چیف کی تائناتی کی سمری کا دور دور تک کوئی نامنشان بھی رہی تھا ہم نے مریم نواز کے بیانات کو سنا فیض حمید کے حوالے سے آسے منیر کے اوپر جو کرٹیسزم ہم نے دیکھا وہ بھی موجود ہے لیفٹرین جنرل آمیر کے حوالے سے ان کی افیلیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کہانیاں سامنے آئی وہ بھی منزلی آم پر موجود ہیں اور پھر جو تین جنرلز ہیں جن میں لیفٹرین جنرل ساہی شمشاد مرزا جنرل نومان اور پھر اس کے ساتھ ساہ عزر عباس یہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ کسی نے کسی کی افیلیشن کسی کے ساتھ موجود ہے اور سیاستدان خود ہی اس پورے عمل کو کانٹریورشل بنا دیتے ہیں مشاورت ہو رہی ہے ہر طرف قانونی پیچیدیوں کا بجائزہ لیا جا رہا ہے اور کس طرح اپنے آرمین چیف کی تائناتی کو یقینی بنانا ہے اس کے حوالے سے بھی حکومت وقت بھرپور کام کر رہی ہے لیکن ویورز آپ کو بتا دیں کہ لندن میں جو مشاورت ہوئی کچھ خلقوں میں شاید یہ مشاورت جو ہے وہ اچھی تصور نہیں کی جا رہی کیونکہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں مجرم ہیں صدای آفتہ ہیں جیل میں ہونا چاہیئے تھا وہ کس طرح پاکستان میں سب سے اہم کرسی اور اہم سیٹ کا پر کس کو تائنات کرنا ہے اس کے حوالے سے فیصلہ کر سکتے ہیں اب ایک بیان سامنے آیا اور حامد میر صاحب جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی قبیلے کا ذکر اس کے پیچھے ایک سپورٹ موجود ہوتی ہے اور جن لوگوں کا بیان وہ آگے بڑھا رہے ہیں یقینا جی ایچ کی تاثر ہے جو انہوں نے دینے کی کوشش کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقریری کا فیصلہ اسلام آباد میں ہی ہوگا نہ صرف لندن میں جسان کی خبریں منظریاں پر آ رہی ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک جی ایچ کیو سے نام نہیں آتے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آرمی چیف کون ہوگا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت آرمی چیف کی تائناتی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یعنی مسئلہ نمبر ایک ہے پچھلے تین چار آرمی چیف کی تقریری کے وقت جو سمری تھی وہ اٹھارہ سے بیس نمبر تک بھیجی گئی جی ایچ کیو سمری بھیجے گا تب ہی آرمی چیف کی تائناتی پر مشاورت شروع ہوگی اسی لیے جب تک جی ایچ کیو پانچ جنرلز کے ناموں کی سمری وزیاظم کو نہیں بھیجوائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا اگر جی ایچ کیو نہیں سمجھتا کہ سب سے سینئر موسٹ جو اس وقت لیفٹینر جنرل آسیب منیر ہیں کہ انہیں ملک کا اگلا آرمی چیف بنایا جائے اور ان کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہوتا تو حامد میر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی صورت بھی نواز شریف صاحب کی جو مرضی کا آرمی چیف ہے وہ نہیں لگے گا لسٹ یہاں سے ارسال کی جائے گی تب ہی اسی لسٹ کے اندر سے کسی بھی آرمی چیف کو ملکہ اگلا جو کسی بھی جنرل کو ملکہ اگلا آرمی چیف جو ہے وہ تائنات کیا جا سکتا ہے اور یہ بیان وہ خود سے نہیں دے رہے بلکہ انہوں نے جی ایچ ایو کی نمائندگی کی ہے کہ جناب ہمیں بھی ہمارا بھی ایک موقف ہے اور جی ایچ ایو بھی کچھ سوچ رہا ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا کر مزید وہ اپنے خلاف کیسز اور جس طرح سے پاکستان کی سیاست پر ان کا عمل دخل ہے اور راستے ہموار کیے جا سکتے ہیں تو شاید یہ کسی کی خامخیالی ہے جو لسٹ ہے وہ جی ایچ ایو سے موو ہونی ہے پھر وہ منسٹری بھی آئے گی اور اس کے بعد دیکھا جائے گا اور پھر یہ بھی یاد رکھیں پاکستان مسلمی قنون یہ کہہ چکی ہے کہ جو بھی لسٹ آئے گی جس میں جو سینئر موسٹ جنرل ہوگا ہم اسے ملکہ اگلا آرمی چیف تینات کر دیں گے اب یہ دیکھنا ہے کہ جنرل آسیم منیر کا نام کس حد تک جی ایچ ایو میں ایکسیپٹیبل ہے اور کیا واقعی جب جنرل ساہی شمشاد مرزا موجود ہیں جنرل عزر عباس موجود ہیں جنرل لومان موجود ہیں جنرل فیض حمید صاحب موجود ہیں اس صورت میں انہیں ملکہ اگلا آرمی چیف بنایا جاتا ہے اور جو ستائیس طریقی جو ریٹائرمنٹ ہے کیا اس کے بعد انہیں توسید دی جاتی ہے اگر ایسا کیا گیا تو یقیناً یہ مسلمی قنون کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہوگا یاد رکھئے گا پاکستان کی تاریخ ہمیشہ سے یہی رہی ہے جب بھی کسی سیاستدان نے اپنے فائدے کے لیے کسی کو آرمی چیف لگایا تو اس کو جو ہے وہ موکی کھانی پڑی اور اس میں پاکستان مسلمی قنون کا جو ٹریک ریکورڈ ہے وہ کتا اچھا نہیں ہے ویورزی آج کیا ہمارا شو تھا اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجئے کا اجازت دیجئے اللہ نکے پا